اللہ تعالیٰ نے دین کو صرف دو جگہوں پہ اس وقت محفوظ کیا ہے ایک ریونڈ مرکز میں اور دوسرا مدرسوں میں آپ لوگ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں بیٹا آپ کو پتہ ہے تو مجھے جب پتہ چلا تو میں نے کہا میں لازمی آپ لوگوں سے جا کے مل کے آؤں گا ماشاءاللہ آپ لوگ اتنا بڑا دین کا کام کر رہے ہیں اور آپ لوگوں نے اپنے جیسے پیرنٹس کی اپنے والدین کی آپ لوگ گھر میں عزت کرتے ہیں اس طرح اپنے استادوں کی اپنے بڑوں کی عزت کرنی ہے آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی اور یہ جو آپ لوگوں نے پڑھا ہے یا پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اس کو اپنی حد تک نہیں رکھنا اس کو ہر شخص کے پاس جانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساری زندگی دعوت کا کام کیا ہے اس کام کو لے کے چلنا ہے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور پیغمبر تو نہیں آئے گا ہم ان کے امت ہی ہیں تو ہم نے اس کام کو اس کلمے کی دعوت کو ہم نے انشاءاللہ آگے لے کے جانا ہے پیار محبت کے ساتھ کسے پیار محبت زبردستی والا کام کسی کے ساتھ نہیں کرنا ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے ہم نے صرف اللہ کا بغام لوگوں تک پہنچانا ہے انشاءاللہ تو آپ لوگ جو بیٹا کام کر رہے ہیں بہت بڑا کام کر رہے ہیں اسی طرح کرتے رہے ہیں اور میری لئے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی دین کا کام لے اس لئے کہ میں جب بھی صبح اٹھتا ہوں کبھی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہوں کبھی قضا ہو جاتی ہے لیکن صبح اٹھ کے ایک دعا لازمی کرتا ہوں میں زیادہ مانگتا نہیں ہوں اللہ سے بڑا کم مانگتا ہوں اللہ سے یہ دعا لازمی کرتا ہوں کہ اللہ پورا دن جو آج میرا گزرے اس میں مجھ سے ایسے کام کرا جس سے تو راضی ہو جائے بس باقی اس کی مرضی اگر ہم جب تک اللہ سے مانگیں گے نہیں اللہ ہماری اندر کی وہ تڑپ تو جانتا ہے نا تو ہم جب تک اس تڑپ کو رکھیں گے نہیں اللہ ہم سے کوئی ایسا کام نہیں کروائے گا ہر چیز کے پیچھے قربانی ہیں ہر چیز کے پیچھے قربانی ہیں قربانی پہ ہی ملے گا تبلیغ والے کیا کہتے ہیں کہ امیر آدمی کا جو ہے وہ وقت چاہیے اور غریب آدمی کا پیسہ چاہیے تب جا کے اللہ ہدایت دیتا ہے امیر کے پاس وقت نہیں ہے غریب کے پاس پیسہ نہیں ہے جب اللہ کے لئے اللہ کے راستے میں ہم قربان کریں گے ان چیزوں کو تو اللہ ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ میں شکر عطا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے آج مجھے خوبصورت محفل کا حصہ بنایا خوبصورت محفل کا حصہ میں بڑا قسمت والا ہوں جو اس طرح کی محفلیں آج کل بڑی کم ہوتی ہیں اور ماشاءاللہ سے جتنے مجھے سٹوڈنٹس بتائے گئے کہ ساڑھے نو سو بچے پڑتے ہیں یہاں پہ میں خواہد میں آپ لوگ کی تو پچاس ساڑھ کرکٹ کی ٹیمیں ہونی چاہیے بھائی اور باقی میری ریکویسٹ ہے جتنے بھی بڑے بزرگ بیٹھے ہیں آپ کے بڑے اسپورٹس ایکٹیوٹیز کو بڑے 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 بڑے